اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین آج مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ نائب عدالت میں پیش ہوئیں وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک ورکرز اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا ان کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں شدید قسم کے الزامات بھی آئیت کیے گئے اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے بھی ان کے وزیر قانون اور وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں جوابی الزامات جو ہیں وہ لگائے گے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا اور ظاہر ہے کہ چائے کی پیالی میں عبال تلاش کرنے والے اس کو کرتے رہیں گے لیکن پاکستان کے کچھ اہم ایشیوز ہیں اور ظاہر ہے جو برائے راست پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی سماجی صورتحال کو متاثر کرتے ہیں اور ان میں سے ایک سلسلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کرونا وائرس کا بھی ہے آج ان سی او سی کے سربراہ اصد عمر جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان سے کرونا ختم ہو گیا ہے لیکن حکومتی اقدامات اس بات کا اندیا دے رہے ہیں اور ہمارا طرز عمل جو ہے وہ اس عمر کی نشان دہی کر رہا ہے کہ جیسے کرونا جو ہے وہ کوئی ماضی کی ایک داستان جو ہے وہ بن کر رہ گیا ہے ہم نے سب کچھ کھول دیا ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ ایس او پیز جو ہیں ان پر عمل کیا جائے گا لیکن جس طریقے سے سیاتی مقامات پر لوگوں کی روانگی ہوئی ہے وہاں پر ڈیلے ڈالے گئے ہیں جس طریقے سے ریسٹورانٹس کے اندر ریش نظر آ رہا ہے جس طریقے سے اب مارکیٹیں اور بازار جو ہیں وہ آباد ہوئے ہیں تو اس میں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ناپیت دکھائی دے رہی ہیں محرم کی بات کی جا رہی ہے اور عصد عمر صاحب یہ بات اس وقت کر رہے ہیں جب وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بیس اصلاح کے پچاسی مقامات پر اس وقت بھی سمارٹ لاکڈاؤن ہے اب ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہماری حکمت عملی جو ہے وہ بہت موثر رہی اور کانٹیکٹ ٹریسنگ سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ مدد ملی کہ اگر ہم نے ایک شخص تک پہنچے تو اس سے پھر آٹھ دس تک پہنچے اور یوں ہم نے اس وبا کو پھیلنے سے جو ہے وہ بچایا ہے اللہ کے کرم کے بعد کیا حکمت عملی پاکستان کی موسمی صورتحال اور جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ معاون ثابت ہوا ہے اس صورتحال کو لانے میں کیونکہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ دس اگرس کو پاکستان میں کرونا وائرس کی یہ صورتحال ہوگی کہ اسی ہزار افراد جو ہیں وہ جاں بھاک ہوں گے لیکن جب تعداد صاحب نے آئی تو فقط پندرہ تھی یہ تمام اندازے یہ تمام تخمینے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے اور آگے محرم بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم نے سب کچھ کھولا ہے اور لوگ جس طرح ایس او پیز کی قلاب ورزی کر رہے ہیں ان سے خدشات جو ہیں وہ کتنے سنجیدہ نویت کے ہیں ایک اور چیز جو ہے وہ جو ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے کہ پلازما جس کی جانب پاکستان کے ایک مایان آس ڈاکٹر ڈاکٹر تائر شمسی صاحب نے علاج کی بات کی تھی آج اس سے کیور کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً ایٹی سیون پرسنٹ ہو گیا ہے اور ظاہر ہے اس جانب جو ہے توجہ بھی جا رہی ہے یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں ہم مکمل خاتمے کی طرف جائیں گے یا پاکستان سے کرونا ختم ہو شکا ہے یا یہ کہ ہم جس صورتحال میں حالات کو لے رہے ہیں اور جس رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں وہ دوبارہ پلٹ کر وار بھی کر سکتا ہے آپ کو اپنے مہمانوں سے تعریف کروا دیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر جمال ناسے صاحب صدرین گرین ٹاس فورس کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طائر شمسی صاحب مہر امدازر خون ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریدون احمد صاحب پروفیسر فیزیولوجی کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بجائد بنگج صاحب سابق ڈائریکٹر ہیں پیمز کے طائر شمسی صاحب پہلا سوال آپ سب سے آج میں نے ڈاکٹروں کی بڑی منظم ٹیم جمع کی ہے اور اس لیے کی ہے کہ آپ لوگوں کی آراج جو ہے سب کی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور یہ جو ہے لوگوں تک اس رائے کو بھی پنچائے گی جس رائے کا آج آپ تمام لوگ جو ہے یہاں پہ اظہار کریں گے سو پہلا سوال کیا پاکستان سے کرونا ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ نظیم صاحب وہ دنوں کے بعد تقریباً دو مہینے کے بعد میں کسی بھی ٹی وی پروگرام میں آیا ہوں آپ کے پہلے سوال کا سیدھا سا جواب ہے کہ بالکل نہیں ختم نہیں ہوا اور کرونا ابھی بھی ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے پایا جاتا رہے گا اب صرف جو چیز سامنے آئی ہے جو کہ بہت حسنا فضاء ہے کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کے عداد و شمار کے مطابق جو کرونا کے کیسز کی تعداد ڈراسٹیکلی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور جو امباد کے شرعہ ہے وہ بھی اب سبریب میں سمجھ دیجئے کہ انگلیوں پہ گننے جانے والے افراد ہیں ایسا کیوں ہوا ایسی کیا اسٹریٹیجیز رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ تعداد کم ہوتی چلی گئی بڑھ ہی نہیں اور جو ہم چالیس ہزار اور پچاس ہزار کی بات کر رہے تھے امباد کی شرعہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ ستر اسی ہزار تک پہنچ جائیں گی دس بارہ اگس پندرہ اگس تک ڈبلی اچو بھی یہی کہہ رہا تھا اور دنیا بھر کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کی رائی ایٹی کے شاید ایسا ہو جائے گا الحمدللہ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اچھا جی ایک پریونشن پروگرام جو گورپنڈ نے اڈاپٹ کیا لوگ ڈاؤن اس کو آپ مکمل لوگ ڈاؤن کہیے اس کو آپ سمارٹ لوگ ڈاؤن کہیے اس کو آپ اس کی وجہ سے نئے کیسز آنے بند ہوئے ایک وجہ دوسری وجہ یہ کہ بہت بڑی داداد میں لوگوں نے ہسپتال آنا بند کر دیا ان کو کووڈ ہوتا ہے کووڈ ڈیسی سمٹمز ہوتی ہیں وہ اب آکسیجن سرینڈر گھر میں مانگوالیہ جاتے ہیں آرینجمنٹ ہو گئے ہیں اور دبائے لگانے کا انتظام گھر میں اندر کہہ دیا دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے پاس پوری داداد نہیں آ رہی تیسری جو اہم ترین جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو انفرمیشن وہ یہ ہے کہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں لیمیٹڈ بات کر رہا ہوں پاپولیشن بیز سٹیڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے جون کے مہینے میں اور اس کے بعد جولائی کے مہینے میں جو بلڈ ڈونرز ہیں جو صحت مند خون دینے والے افراد جن کو کبھی کرونا نہیں ہوا جن کا آر ٹی پی سی آر پوزیٹیو نہیں آیا پچھنے پانچ مہینے کے عرصے میں ان کو جب ہم نے ٹیسٹ کیا جون کے مہینے میں تو تئیس فیصد بلڈ ڈونرز میں کووڈ نائنٹین کی انٹی باڈیز ہمیں ملی اس کے بعد جولائی کے پہلے ہفتے میں جب ہم نے کیا تو تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ افراد میں بلڈ ڈونرز میں سیحت من بلڈ ڈونرز میں کووڈ کی انٹی باڈیز ہمیں ملی اس کے بعد دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ انڈسٹریل ورکرز کراچی میں کچھ فیکٹریز کے ان کے ہم نے ٹیسٹ کر کے یہ دیکھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ انجانے میں کووڈ ڈائنٹین سے متاثر ہوئے ہو اور اسیمٹیمیٹک رہتے ہوئے وہ ٹھیک بھی ہو گئے فورٹی سری پرسنٹ افراد انڈسٹریل ورکرز جولائی کے پہلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں ان میں یہ انٹی باڈیز ملی ہیلتھ کیئر ورکرز وہ لوگ جو ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں وہ ان افراد کی بات کر رہا ہوں کراچی میں قریبا 32% کے افراد یعنی ہر تین میں سے ایک فرد ہیلتھ کیئر ورکرز جولائی کے پہلے ہفتے میں ان میں انٹی باڈیز مل گئی اس کے بعد پورے پاکستان کی بیس پہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی سٹیڈی کی گئی پندرہ ہزار کو ٹیسٹ کیا گیا پانچ ہزار افراد میں انٹی باڈیز مل گئی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ انجانے میں بے شمار لوگ اسیمٹیمیٹک رہتے ہوئے کووڈ نائنٹین لگا ان کو اور ایمیونٹی انٹی باڈیز بنا لی وہ اب یہ الگ بہت کام کریں گے تائر شمسی صاحب میں آتا ہوں ذرا اس کو آپ آگے تائر شمسی صاحب نے کیا ڈاکٹر جمال ناصر صاحب آپ یقیناً اس پہ بڑے آپٹیمسٹک تھے اور آپ کو سب کو اس پہ کچھ بھی ہونا چاہیے ہماری قوت مدافع جس کی طرف تائر شمسی صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے ہمارا موسمی حالات حکمت عملی تینوں کا کامبینیشن جو ہے یہ فیکٹر بنا ہے کہ کرونا آج اس سٹیج پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد ہوگا کہ میں شروع سے واحد اور شاید دو ڈاکٹر وجہات بنگش بھی میرے ساتھ تھے کہ ہم شروع سے کہتے رہے کہ انشاءاللہ اس پورے ریجن میں یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوگا اور وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو ہم نے سوچا جو اللہ نے اس پہ کرم کیا اس میں اگر آپ یہ کہنا ہے کہ بہت بڑا حکومتوں کا رول ہے حکومتوں کا رول صرف یہ ہے کہ ایک ڈیسیجن بہت اچھا کیا گیا تھا حکومت کے لئے سے جس کو میں اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن نہ کرنے کا ڈیسیجن کیا گیا وہ جو رہے بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ دیکھیں دنیا میں جیسے میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا کہ سویٹرنگ کی جو ریسرچ ہوئی تھی جب انہوں نے اوپن کیا تو ان کے نمبر آف جو ڈیتھ تھی نا ابھی بہت کام ہے بنیزبت یو ایس سے اٹلی اور تمام ممالک کے دوسرا ہماری صرف یہ ہوا کہ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جتنے ممالک ہیں خاص طور پر گلف کنٹریز ہیں ہماری یہ عرب کنٹریز کے ساتھ یہ جو افریکن کنٹریز ہیں یہ ہماری سارک کنٹریز ہیں یہاں کچھ نہ کچھ فیکٹرز نے بڑا رول ادا کیا ہے جس میں میرا خیال ہے ایمیونیٹی نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے کیونکہ ایک بات تو تیہ ہے کہ ہمارے سارک کے ممالک میں سب سے زیادہ گندی چیزیں گندی دوائییں گندی خوراگ ایمیونیٹی جو ہے وہ موجود تھی دوسرا جو ہمارا تجربہ یہ کامیاب ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ہرڈ ایمیونیٹی دیکھیں نا ابھی ڈاکٹرز تائر شمسی نے جو بات کی بلکل صحیح کی میں نے بھی اس پہ ریسرچ کی اور میں نے ان لوگوں پہ اوپر ٹیسٹ کیا کہ جن کو کوئی پرابلم نہیں تھے وہ ایسے ہی آئے اور صحت من لوگ تھے جب انٹی باڈی ٹیسٹ کیا میرا بھی اگزیکٹلی جو تائر صاحب نے کہا ہے سر نے کہ فورٹی تری پرسنٹ میرا بھی فورٹی تری پرسنٹ آیا ہرڈ ایمیونیٹی کیا کہتے ہیں ہرڈ ایمیونیٹی اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ پچاس فیصد سے زیادہ کی طرف لوگ انٹی باڈی ڈیویلپ کرتا شروع کر دیں یا ان کو وائرس کہیں نہیں کہیں ٹیچ کر جائے تو اس کو ہرڈ ایمیونیٹی کہتے ہیں آپ اگلا سوال یہ فوراں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی انڈیا میں بے تہاشا جو ایک دم سے ڈیتھ شروع ہو گئی ہے ہوا یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ ہرڈ ایمیونیٹی یہ جو کھولا نا لاک ڈاؤن کو تو تیزی سے وائرس نے ایک دوسرے کو لگایا اور یہ کرتا اور یہ بالکل اب جو جس طرح یہ شروع میں آیا تھا کہ جب شروع میں وائرس آیا تو بہت لیٹھل تھا اس نے آتے یہ ایک تباہی پھیڑنی شروع کر دیتی پاکستان ان کے اندر خاص طور پہ جو بھوڑے لوگ تھے یا آلریڈی کو بیماری سے ان کی ڈیتھ ریٹ بہت زیادے تھی لیکن وقت کے خاص طرح اب جو وائرس آ رہا ہے ابھی بھی بالکل صحیح کا طاہر صاحب نے کہ یہ ابھی موجود ہے وائرس یہ ختم نہیں ہوگا لیکن اب اس کی جو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے وہ کچھ بہت کم ہوگی ہے اب اس میں ڈاکٹر فریدن صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو اسیسمنٹ ہے کہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت کم ہوگی ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاونت ثابت ہوا ہے ہرڈ ایمینوٹی کا فلسفہ جو ہے وہ آگے بڑا ہے وہ بھی کامیابی ہوئی ہے دیکھیں سر میں سائنٹسٹ ہوں اگر ہم افگست پانچ کا ڈیپلومیٹ میکزین ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے انظر بیٹ نیم کے حوالے سے ایک خبر ہے نائنٹی نائن ڈیز تک بیٹ نامے کوئی نیا کرونا کا کیس نہیں آیا تھا پچیس جولائی کو ایک خاتون غالباً ان کو کرونا کا مرض ہوتا ہے اور جو پانچ اگست تک جب یہ ریپورٹ آئی تو اس وقت تک سات سو تیرہ لوگوں کو کرونا کووٹ نائنٹین کا مرض ہو چکا تھا اور جب انہوں نے اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک نیا سٹرین ہے اور یہ جو سٹرین ہے یہ اب میں جریدے کو ہی کوٹ کر رہا ہوں ڈیپلومیٹ از فیرلی ریلائیبل فیرلی ایتھینٹک جرنل ان کے مطابق اس کی جو ہے صلاحیت انفیکٹ کرنے کی تین گناہ پرانے والے سٹرین سے زیادہ تھی دیکھیں یہ ایولوشن کا اگر ہم بیسک کونسپٹ اگر ہم سمجھیں تو ایولوشن کا کونسپٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت زیادہ بڑی برائیٹی ہوتی ہے اور جب یہ ایک سروائیبل کا جب سانس جو ہے بنتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سروائیب کرے گا اور کون نہیں کرے گا تو اس کے اندر جو ہے نیچرل پرنسپل وہ یہ ہے کہ سلیکشن جو ہے وہ پھٹس کی ہوتی ہے ویکس کی نہیں ہوتی اگر وائرس ایولو کرے گا تو ایولوشن ایولو کرے گا تو ایولوشن 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 جو ہمیں آٹھنی جماعت میں یا دسویں جماعت میں بھی پڑھایا گیا تھا اور اس سے پہلے بھی جب ہماری گستگوئی میں ارز کر چکا ہوں کہ جو آر این اے وائرسز ہیں ان کی صلاحیت موٹیٹ کرنے کی اپنی شکل بدلنے کی اب باقی جو لائف فارمز ہیں باقی جو ہیں پودے یا انسان یا جانور ان سے کہیں زیادہ ہے اس وقت تک جو رپورٹڈ ڈیفرنسز ہیں اس وائرسز کے اندر قریبا 79,000 ڈیفرنٹ ورائیٹیز اس وائرس کی رپورٹ ہو چکی ہے اور دیکھئے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وائرس آہستہ آہستہ کمدور ہوتا جائے گا اور اس کی صلاحیت کم ہوتی جائے گی میں تو صرف ٹیکس کی بنیاد پر آپ کو جو باتیں ارز کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے ایس او پی ہیں بہت اچھی چیز ہیں ان کو ہمیں منو مند فالو کرنا چاہیے ٹیک میں ڈاکٹر فریدون صاحب آتا ہوں وجہت بنگئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اتمنان سے اب کیا سانس لیا جا سکتا ہے کیا اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ہم ہارڈ ٹائم سے گزر گئے ہیں ہارڈ ٹائم سے ہم گزر چکے ہیں لیکن احتیاط جاری رکھیں چاہیے احتیاط ہر صورت میں جاری رکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا پہلے پینل میں جماع زفر صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ تو یہ کہا تھا ہمیں نے کہ یہ جب وائرس ہے جو رن اے وائرس ہے یہ بڑا تیزی سے ریپلیکیٹ کرتا ہے تیزی سے ڈیوائٹ کرتا ہے اپنے آپ کو لیکن ایک چیز ہے جو ہم نے دیکھی ہے اپنی زندگی میں بھی کہ پہلا حملہ بہت شدید ہوتا ہے اس کے بعد وہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے اس کی وجہ نہیں ہے یہ بھی ریپلیکیٹ کرتی ہیں کہ انسان کے جسم سے نکلتی ہیں تو ان کی وہ جو کاٹ ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور ایستا ایستا اس کا اثر بھی بہت کم ہونے شروع جاتا ہے لیکن یہ وائرس رہے گی ہمیشہ کے لیے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اس لیے ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا ہم نے ابھی بھی احتیاط کرنی ہے اور بڑی اچھی بات اور بھی ہو گئی ہے اس میں میں ذرا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے بات کروں گا کہ اب لوگوں کا رجحان بہت زیادہ اس کے بعد آن لائن سیلز کا ہو گیا ہے لوگ چاہتے ہیں آن لائن سب چیزیں ملیں گوشت بھی سبزیاں بھی ٹائلٹریز بھی سب چیزیں آ رہی ہیں اس سے تو ایک تو بات اچھی ہوگی کہ ایمپلائمنٹ بڑھے گی مطلب لوگ یہ اکنامک سیچوئیشن کافی بڑھ جائے گی لیکن انفرچنٹلی دکانوں کا رفضر کم ہو جائے گا یہ ہماری یہ فیوچر میں ہمیں یہ ایک چیز ملے گی کہ کافی لوگ روزگار میں آ جائیں گے جس کو اب سیلف ایمپلائمنٹ کہتے ہیں اور اس لحاظ سے ہوگا جہاں تک وائرس کا تعلق ہے ابھی بھی احتیاط جائے رکھنے چاہیے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم یہ جو بات کہی گی تھی ہم نے بہت پہلے بھی یہ بات کی تھی لیکن رائے مختلف ہوتی تھی اس میں کہ ہم میں پاکستان میں حقوقت مدافعت لوگوں میں بہت زیادہ ہے نسبتاً باقی جو ہوں گے اب انڈیا میں کیا ہو رہا تھا خدا جانے وہ کیا مسئلہ ہے وہاں پہ کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیا وہ وہ گوبر اور وہ باقی گاؤ موت کی ویسے تو نہیں ہو رہا بڑھ رہا بلکہ جو جو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے ٹھیک ہوگا کیا ہے اب دیکھیں آپ نے جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹی نیشنز کے انہوں نے بھی بیان دیا ہے اور بڑے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان سے ایسا ایسا میٹ رہا ہے اب پچھلے تین دن سے میں اسلامباد میں کوئی کیس نظر نہیں آیا مجھے یہ بہت خوشائن بات ہے ٹھیک میں وجہت بنگج صاحب آتا ہوں اب طائر شمسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ایک اسیسمنٹ ہمارے سامنے آگئی لیکن اب جس طریقے سے سہاتی مقامات کھل گئے ہیں پارکس کھل گئے ہیں سینماس کھل گئے ہیں تھیٹرز کھل گئے ہیں ظاہر ہے میٹرو بسز چل پڑی ہیں بیک ٹو نارمل سارا کچھ ہو گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے عوام کا ایک رد عمل ہے آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ وائرس کی صلاحیت اتنی کم ہو چکی ہے کہ ہمیں اب اس ڈیمیجنگ افیکٹ اتنا نہیں ہو سکتا جس بات کی ماضی میں گزشتا دو تین ماہ میں مارے سامنے صورتحال رہی ہے میں تو میرے خیال ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر فریدنگ صاحب کی کہ یہ وائرس تو اپنی شکل اس نے بات دی ہے سیویٹی نائن سو میری ٹائپس آف میوٹیشن آگئی ہیں یہ اس کی ویریولنس تو میرے نہیں خیال کم ہوئی ہے اور شاید ہوگی ابھی فیلحال تو نہیں ہوگی ابھی ایک جو ہوسٹ فیکٹر ہیں انسانوں کے اندر جو بننے والی جو انٹی باڈیز ہیں یا ایمیون سسٹم ہے وہ اگر آپ کے آدھی آبادی میں بن گیا دیکھیں اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہم نے اڈلٹ میل پوپولیشن ہے ورکنگ کلاس ہے اس کے ڈیٹا میں نے آپ سے شیئر کیا کراچی کا اور ڈاکٹر جمال ناصر صاحب نے پنڈی اسلامباد کے ریجن کا ڈیٹا آپ سے شیئر کیا 43% اچھا یہ ہے میں ایک مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں اگست میں آگئے ہیں ہم شاید یہ پچاس فیصد کے قریب ہو اچھا یہ پوپولیشن یہ اب باہر جا رہی ہے گھومنے کے لیے سیادی مقامات پہ جا رہی ہے بچوں میں جو پندرہ سولہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کے جو لنگ کے ٹیشیوز ہیں اس کے اندر وہ وائرس کا ریسپٹر وائرس کے لیے ریسپٹر جس کو ذریعے یہ سیل کے اندر گھستا ہے وہ نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچوں میں بیماری نہیں دیکھی جاتی ہے آپ کی آبادی کا تقریباً بہت بڑی دادا almost 40% کے قریب 38% کے قریب جو ہے سترہ 18 سال سے کم ہے تو ایک وہ سیگمنٹ ہے جو بچ رہا ہے ایک وہ سیگمنٹ ہے جو adult male working class ہے وہ بچ رہی ہے تو اب آپ کی مطلب literally جو immunity والا معاملہ ہے protection natural protection جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں دے دی ہے اب رہ گیا one third population ہماری خواتین ہیں اور خواتین کے ساتھ جو بڑے عمر کے ہیں ساٹھ ساٹھ سے اوپر کی عبادی آپ کے پاس آٹھ پرسنٹ ساڑھے آٹھ پرسنٹ کے قریبے ہیں تو اس وجہ سے یہ پھیلے گا تو صحیح چلتا رہے گا background میں چلتا رہے گا شاید پاکستان میں اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے ہوا تو شاید شدت کی دوسری لہر شاید نہ آئے اور لوگ متاثر میں آتا ہوں ڈاکٹر طائر شمسی صاحب اس سے پہلے جمال ناصر صاحب میں آپ کے پاس آؤں ڈاکٹر فریدن صاحب جو ایک بات کی ہے ڈاکٹر طائر شمسی صاحب نے پندرہ سولہ سال تک کے بچوں کی تو پھر ہم یہ سکول کیوں باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں that is a good question unfortunately میں اس بات کا تو جواب نہیں دے سکتا لیکن دیکھئے ایک پوائنٹ میں scientifically اور بتانا چاہوں گا کہ کشی زفعہ ہم نے میں نے مرکی سوا کا ذکر کیا تھا کہ if probability exist something will happen it will happen sooner اور later دوسرا ایک بہت important science کا law ہے that is second law thermodynamics اس وہ میں اس کی mathematical details میں تو نہیں کیوں گا basically آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پرشیون کی بوتل آپ کسی کمرے کونے میں کھول دیں تو کچھ عرصے بعد آپ کو کچھ منٹوں بعد دوسرے کونے میں اس کی سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے بیسی طری second law thermodynamics یہ کہتا ہے کہ ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف چیزے خود پر خود جاتی ہیں اور یہ ایک فیورڈ پروسس ہے میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھئے جو ہم احتیاطی تعدابیر کر رہے ہیں کہ ماسک پہن لوگ کریں گے تو یہ دعماری بلک ختم ہو جائے گی بچوں کا سکول میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے کافی عرصے سے سکول بند ہیں اور مجھے ابھی تک کوئی ایس امریکہ کے اندر بھی ہیں باہر کے ممالک میں بھی ہیں لیکن مجھے ایس اگر آپ بسیں کھول رہے ہیں ہوائی نظر نہیں آرہی مجھے ایک بریک لینا پڑ ڈاکٹر فریدون صاحب ڈاکٹر فریدون صاحب نے بہت اہم بات کی اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ انہیں کوئی سائنسی وجہ نظر نہیں آرہی ہے تو سکول وں ویلکم بیک ڈاکٹر جمال ناصر صاحب بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے بہت اہم بات کی اور اس کے بعد ڈاکٹر فریدون صاحب بھی اپنا اس بات پہ انہوں نے انڈ کیا کہ انہیں سائنسی وجہ نظر نہیں آتی کہ سارا جہان آپ نے کھول دیا ہے تو سکول کیوں بند رکھے ہوئے ہیں جبکہ ڈاکٹر طاہر شمسی سب کہہ رہے ہیں کہ وہ وہ وجہ ہی نہیں ہے جو بچوں کے اندر کرونا کا سبب بنے دیکھیں جو ماب کو ہوا باپ کو ہوا دادا جی کو ہوا نانا جی کو ہوا لیکن جو بچے تھے وہ ماشاءاللہ محفوظ رہے ایک تو یہ بات ہوئی دوسرا میں ایک بات آپ کو کلیر کروں کہ آج بھی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا یہ کبھی بھی ہمارے علاقے میں پرابلم نہیں رہی لکھ کے قریب جو ہے وہ دیتھ ہوئی ہیں اور یہ بات دیکھیں کہ جتنے یورپ کے کنٹریز ہیں پلس چائنہ پلس رشیا میں سب کو اس میں جمع کی ہے ان کے تقریبا کیس بنتے ہیں ایک کروڑ بیالیس لاکھ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ بنتے سیونٹی پرسنٹ یعنی کہ جتنے دنیا میں اس پر کرونا ہوئے ہیں ستر فیصد یورپ پلس رشیا پلس چائنہ میں ہوئے اور ان میں جو ڈیتھ ہوئی ہیں ان تمام میں وہ ایٹی ون پرسنٹ ہے یعنی دنیا میں اگر سو ڈیتھ ہوئی ہیں تو ایک صرف چھالیس لاکھ انفیکٹ ہوئے جو کہ ٹوئنٹی پرسنٹ تھے یعنی کہ ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ اس سارے ریجن میں انفیکٹ ہوئے اور ڈیتھ جو تھی الیون پرسنٹ تھی یعنی دنیا میں اگر سو لوگ مرے ہیں تو دو بٹا تین حصہ جو دنیا کی جو ہزار بچہ جب مرتا ہے روز آنا روز آنا یعنی کہ آج چھتا مہینے ہو جاتے ہیں سر ایک لاکھ اسی ہزار بچہ مر چکا ہے ان پر کیوں نہیں آپ لوگ ڈسکس کریں جو ہمارے اصل مسائل ہیں ہم بیٹھے ہیں کرونا پہ اور جیسے ڈاکٹر تائر شمسی نے بھی دیا دیا میں نے بھی دیا اگر وہ کلکولیٹ کریں تو اس وقت ہمارے ملک میں جو ڈیتھ ریٹ ہوگی نا کرونا کی وجہ سے اشاریہ ایک فیصد ہوگی نوٹ ٹو پرسنٹ کیونکہ یہ بھی تو شامل کریں جن کو سمٹمز نہیں ہوئے اور ان کے اندر انٹی باڈی ہوگی ہم رسرچ اچھی ہے اور بچوں میں نہیں ہو سکتا جیسے ہو چکا ہے سائنٹیفک طریقے تو اگر طیر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں طیر صاحب کو آن کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ریسرچ اورینٹی آدمی ہے اب وجہ بنگی صاحب میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا کہ یہ بڑا ایک اس میں ایک وقفہ آ گیا ہے اور والدین جو ہیں ان کے لیے بھی ایک عجیب و غریب پریشانی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے تو اپنے ملک میں یہ جو صورتحال ہے اگر دو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ سائنسی وجہ نہیں ہے تیسرے بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے سائنسی جو لوگ ہیں سائنٹس لوگ وہ بری طرح فیل ہوئے ہیں اس بیماری کو سمجھ میں آپ یاد ہوگا کچھ عجزہ پہلے جماع دفعو صاحب بھی تھے میں بھی تھا اور ہم نے ایک بات کی تھی کہ انٹی باری ٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے لوگ اس کے بغیر ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ایمیونٹی ڈیویلپ ہو رہی ہے لوگ میں اور اس ہی بریک تھو کیا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کافی عرصہ لگ جائے گا اس بیماری کی سمجھ نمی پاکستان میں کیوں کم ہوئی باقی دنیا میں کیوں کم نہیں ہوئی بچوں کے مطالق یہ تھا کہ بچوں کے مطالق ہم نے ایک مہینہ پہلے کہہ دیا تھا کہ سکورچ کھول دیں ان کے تو کسی نے کہا کہ بچے تو کیریئر تو ہو سکتے ہیں لا سکتے ہیں اب یہ صورتحار ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کیریئر ہو تو جہازوں میں انہیں وائرس کیچ ضرور کیا ہے لیکن وہ یہاں کہ ٹھیک ہوئے اور ان نے آگے کسی کو نہیں دیا اب میرا خود اپنا بیٹا کوئی ڈیڈ افتہ پہلے آیا ہے who had Corona in ڈنگلنڈ اور اس کے انٹی بارڈی نائنٹی پلاس تھی لیکن وہ بھی جب یہاں آیا تو اس کا Corona positive ہو گیا لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ اور ایسا ہی ہوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی سکول جو تھے بہت پہلے کھول دینی چاہیی تھے یہ بہت بڑی زیادتی کی اور یہ کہنا کہ بچے آکے لوگوں کو آگے پاس آم کریں گے ڈیجیز یہ بھی بات غلط ثابت ہوئی اور یہ ہم شور سے کہہ رہے تھے کہ سکولوں کو بند نہ کیا جائے اور بچوں میں ایمیوریٹی بڑی زیادہ ہوتی ہے صرف وہ لوگ جو کو مابیلٹی ہیں یا ہارڈ ڈیجیز ہیں یا وہ لوگ جو ایمیون ڈیفیشنٹ ہیں جن کو اللہ ہم بڑے خوش قسمت رہے ہیں ہمیں ہی سمجھ نہیں مجھ تو کم از کم ہی سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا رحم کیا یہ بڑا وقت لگے گا اس کو سمجھ میں اور اس میں کافی لوگ جو رائے تھی شروع میں وہ غلط ثابت ہوئی اور ہمارا جو اندازہ تھا کہ جو امیورٹی ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور یہ اتنی زیادہ دیر نہیں چلے گی وہ سچ ثابت ہوئی اور آج ہم دوکٹر تاہیر شمسی صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم سب کچھ کھول بیٹھے ہیں ظاہر سکول بھی کھل جانے چاہیے آپ کی بات سے یہ بڑا ایک سپورٹی لگتا ہے آگے محرم بھی آ رہا ہے عطلب عصد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان سے کرونا ختم ہو گیا ہے محرم جو ہے وہ ازمینان سے گزار رہے ہیں ورنہ مزید دوبارہ واپسی کا صورتحال ہے وہ رونما ہو سکتی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس ورنہ میرا جو کلکولیشنز ہیں اچھا ایک بات میں اسی اسکول کے معاملے میں کہنا چاہوں گا بزاحت کرنا چاہوں گا جس وقت یہ بابا سٹارٹ ہوئی اس کورونا وائرس کے متعلق ہماری جو معلومات کی سفر تھی پورے دنیا کی پوری دنیا میں اس پول بند کر دی گئے تو اس کے خوف کی وجہ سے ہم نے بند کر دی اور یہ جو انفرمیشن آئی ہے کہ بچوں میں جو اس ریسپٹرز ہوتے وہ نہیں ہوتے وہ انفرمیشن ابھی مئی اور جون کے مہینے میں انفرمیشن آئی ہے اس وجہ سے بچوں کو فیصلہ ہے وہ ان کو کر لینا شاہی ہے سائنٹیفک بیسس ہے اس کا کیوں بچوں میں نہیں لگتا تو اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنے کی کھول دیں اب آج یہ محرم کے اوپر الحمدلللہ جو بقریت کا جو ہے معاملہ وہ گزر گیا اور اس کے بعد دس دن تقریباً گزر گئے اور ہم ایسا لگ رہا تھا کہ بقریت کی چھٹیوں کے بعد اچھانک کم ہوتے ہوتے ہیں اچھانک ساتھ سو آٹھ سو تک پہنچے نمبر اس کے بعد واپس کم ہوتے ہوتے ہیں سو سو پانس سو پانس آگے اگلے محرم تک ہمارے پاس تقریباً تین آٹھارہ دن انیس دن ہے کیونکہ مجالس ہیرو ہو جائیں گی تین محرم کے بعد سے تو اس میں احتیاط کرنی لازم ہے متاظر جو ہوں گے ہم جو خوف ہے جس چیز کا وہ یہ ہے کہ زیادہ شدت کی بیماریوں والے وہ لوگ جو بزرگ ہیں پچاس سال سے زیادہ کو ماربیڈیٹیز والے ہیں وہ اگر مجالس میں گئے ان کے اوپر تھوڑی سی احتیاط میں زیادہ کرنی پڑے گی اور مجالس کے بعد جدوس جو نکلتے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑی احتیاط میں کو کرنی پڑے گی تاکہ یہ وہ خود متاثر نہ ہو اور ان سے کسی اور کو نہ لگے اگر وائرس ہو رہا لیکن اگر ہم گزر گئے میرا اندازہ یہ ہے اس کلکولیشن کے مطابق اپریل کے مہینے سے میں انٹی باڈی ز فیصد بیسی بچے ہیں آپ کے ملک میں جو پندرہ سولہ سال سال سے کم عمر کے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہے اگر سبتر فیصد پروٹیکٹ ہو گئے تو ختم نہیں ہو رہا کسی بھی فارم میں لوگوں کو متاثر کرتا رہے جو بات کی جو کمی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ مارش کے مہینے میں پوری دنیا میں یہ معاملہ تھا کہ جیسے ہی سانس اکھڑنا شروع ہو کسی کا بنٹی لیٹر پھر اس کے بعد پتا چلا کہ نئی بھائی بنٹی لیٹر کا موت 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 کے سزا دے رہے اس کو تو آتے تھے آئی سی او میں جا کے ونٹی لیٹر پر نہ جانے کی وجہ سے یہ ہم بات کے شہر تیس فیس پہ آگئی ایک اہم دوسرا فیکٹر ہے کہ ٹریٹمنٹ میں ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ کیا کا کرنا کیا میں شمسی زب آتا ہوں اب ڈاکٹر فریدن صاحب یہ فرمائی گا کہ آپ پروفیسر ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ کس حد تک آگے جو سپٹیمبر تک کا معاملہ کیونکہ اس بات کی توقع کی جاری تھی کہ عید کے اوپر جو لوگ جائیں گے مویشی مڈیوں کے اندر متاثر ہونے کا خدشہ ہے عید کے بعد جو ہے وہ کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے نہیں ہوا ہے وہ صورتح حال پیدا نہیں ہوئی جو چھوٹی عید کے بعد پیدا ہوئی تھی تو کیا ہمیں بیماری کی سمجھ آگئی ٹریٹمنٹ کی سمجھ آگئی اور آگے اب آپ جو محرم آ رہا ہے یا سپٹمبر تک کا اینڈ ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے ایک تو بات یہ ہے کہ انکیبیشن پیرید وائرس کا ایک ہفتے سے چودہ دن ہے ابھی یہ کہنا قبل وقت ہوگا کہ جو بری عید ہے اس کا کوئی ہمیں خوش سپائک اس کی جیسے نہیں آئی دوسری بات یہ ہے کہ آگے جا کے آگے جیسے جیسے موسم صد ہو رہا ہے اور جب لوگ زیادہ بند کمروں کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پہ اس کی ترانسمیشن کے جو بھی انکریز کرتی ہے کسی قسم کی جب آپ گیدرنگ میں جاتے ہیں یہاں پہ آپ کا جیسے لوگوں کے ساتھ اس کی پروبیلیٹی جیسے وہ زیادہ ہوتی ہے دیکھیں اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ سپائک آئے گی یا نہیں آئے گی اگر ہم دیکھیں باقی ملکوں کے اندر بھی جہاں پہ جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں ارس کیا تھا کہ ویٹ میم میں 99 days بغیر کسی کیس کے بعد ایک پیشنٹ آیا اور اس کے بعد چند دنوں کے اندر ساتھ سائنٹسٹ فیل ہو گئے ہیں آئے 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 اگر ہم آئے سائنٹسٹ فیل ہو تھے تو ہم آج اس فکت اس جگہ پہ نہ ہوتے جہاں پہ ہم ہیں ہمیں اس بماری کے علاج کرنے کے لیے کئی بہتر طریقے اور کئی بہتر ادوائیات جو ہیں اور سائنٹسٹ نے دریافت کی نہیں یہ ایک نئی چیز ہے اور یہ جو وائرس ہے it is a very it is a very very efficient design مجھے وائرس design ایک نوپل لوریت صاحب نے بڑھائے جن کا نام حاور ٹیمن تھا and it is a killer وائرس but it is designed very very efficiently چاہے یہ nature نے بنایا جیسے bats سے آیا یا جہاں سے بھی آیا اس کا design is very remarkable تو آگے آپ پوچھے تھے میرے سے کہ آگے میری کیا prediction ہے لیکی prediction میری یہی ہے کہ spike جب آئے گی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی بڑی آئے گی کیا آئے گی میں آتا ہوں ڈاکٹر فریزن صاحب ڈاکٹر جمال ناسے صاحب second wave آپ ایکسپیکٹ کرتا ہے میں انشاءاللہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا اس کی وجہ یہ کہ یہ جو آپ نے ابھی دیکھا نا کہ انڈیا بڑا ڈسکس ہو رہا ہے اس وقت ہے کہ انڈیا میں تو اتنے تذیر سے لوگ مرنا شروع ہو گئے اور یہ ہو گیا اصل میں انڈیا والوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی اور وہ غلطی یہ ہو گئی انہوں نے بہت لمبا لاک ڈاؤن کیا اس کے مقابلے پاکستان کے حکومت تھی اس نے بڑی جلدی لاک ڈاؤن کو ختم کر سمارٹ لاک ڈاؤن اور بلکل ایک سویڈن والی پولی سویڈن مجبوری بن گئی تھی مجبوری کہے جو مرضی کہے لیکن اس کا فائدہ ہوا اس کا فائدہ ہوا پھر اب امریک انڈیا میں کیا ہوا کہ انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا تو دیکھیں اس کا علاج ہرڈ امیونیٹی ہے جیسے ابھی بیٹائر سب سے نے کہا کہ یہ ستمبر تک سکسٹی پرسنٹ پہ چلا جائے گا جو انٹی باڈی لیبل ہے تو انڈیا میں بھی یہ ہوا کہ جیسے انہوں نے کھولا ہے تو اب وہ والی پیک جو پاکستان میں پچھلے مہینے چلتی رہی ہے اس وقت ان کی یہ پیک چل رہی ہے اور وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں سوا عرب کا ملک ہے صرف بائس لاکھ لوگ ان کے افیکٹی ہوئے ہیں ٹالیس ہزار ڈیتھ ہوئی اب تک چھے مہینے بھی اس کے مقابلے امریکہ میں آپ دیکھیں تو اس امریکہ میں دیکھیں تو باون لاکھ جو ہو رہا ہے اللہ کا شکر یہ ہے کہ میرے حساب میں پہلے بھی کہتا تھا کہ لوگوں کو ڈرانا ہم چھوڑیں جی سپائی کائے گی پی کائے گی اللہ نے چاہاں ہماری اتنی ایمیونیٹی ڈیویلپ ہو چکی ہے 50% پہ دمی اور ڈاکٹر تیر شمسی بھی راضی ہیں اور انشاءاللہ آگے اور ہو جائے گی تو اللہ نے چاہاں ہماری ایمیونیٹی اتنی سٹرونگ ہوگی کہ سیکنڈ ویویلپ کے چانس نہیں میں بار بار آپ کو کہتا خدا کے واسطے ان مریضوں کا سوچیں جو خدا کے واسطے آپ ٹریٹ کریں اس کو ایک عام نزل زکام کی طرح ٹریٹ کریں اس سے خوف مت کھائیں احتیاط ضرور کریں صحیح کہہ رہے ہیں سارے کہ محرم کو احتیاط سے گزار لیں تو بڑی اچھی بات ہے اس میں بڑے لوگوں کو آوائیٹ کریں ایس او پی کو فالو کریں لیکن انشاءاللہ سیکنڈ ویو مجھے نہیں نظر آ رہی اللہ نے جا تو بجات بنگری صاحب سیکنڈ ویو نہیں ہے ہمیں نارمل زندگی کی طرف جانا چھئی ہے جی بیرکول میں سیکنڈ ویو میں بلیو نہیں کرتا جو ہو چکا اب یہ کرونا رہے گا دنیا میں لیکن ایسی ہی رہے کہ باقی چیزیں ہیں لیکن اتنا سنسٹر نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ہماری ابھی علم بہت ہی infancy stage میں ہے ہمیں جو جتنی بھی information ملی تھی وہ treatment کی طرف سے ہم ٹھیک ہیں وہ ملی بھی ہمیں اس اپسیز اپنی امیونیٹی کا بہت رول تھا ہم ڈاکٹروں کا بہت رول تھا جو کلی لیشنز ہیں اور جو اس فیلڈ میں ہیں اور میں سمجھتا دیکھیں 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 اور دوسرا یہ سائنٹکس کی جو بات کر رہے ہیں میرے پاس دکٹر فیسنز کس نے اجار کی ہے دکٹر نے اجار کی ہے جمال ناسی صاحب بلکل کھولنا چاہیے سکولوں کو وزاد بنگئی صاحب جی بلکل بلکل کھول دینا جائے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر تاہیر شمسی صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر فریدون صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر وجہد بنگئی صاحب اور بہت شکریہ ڈاکٹر جماعت ناسیل صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شروع کا کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ